اسلام علیکم آج کے اس ویڈو ٹوٹوریل میں ہم یہ تین گیومیٹریز ہم یہ بنانا سیکھیں گے اور سکیچ جو ہے ان تینوں کے لیے سیم یوز ہوگا یہاں پہ آپ کیپشن میں دیکھ سکتے ہیں ایکسٹروڈنگ ریوالونگ سویپنگ این ایل شیف کراس سیکشن یعنی ایک ایل شیف کا جو ہے وہ ہم یہ سکیچ بنائیں گے اور اس کی مدد سے جو ٹری ڈی ٹولز ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے ہم یہ مختلف جو میٹریز بنائیں گے مقصد اس کا جو ہے وہ مین جو میٹری بنانے کے ساتھ ساتھ اس ٹول کی ڈیٹیل سیکھنا ہے اور ان کا یوز دیکھنا ہے تاکہ ہم اپنی مرضی کی جو میٹری جب بنانا چاہیں تو اس کو ہمارے پاس جو ہے وہ ٹریننگ ہو اور ہم اس کو یوز کر سکیں تو یہ تین ہے سکیچ جو ہے وہ سیم ہوگا اور تین اس میں ٹول ہیں یہ جو جس کو کلک کیا یہ ایکسٹروڈ جو بٹن ہے اس کے ذریعے ہوگا یہ دوسرے والی جو ہے رائٹ سائیڈ میں موجود ہے یہ ری والو کے ذریعے ہوگا اور یہ تیسرا جو سویپ کے لئے یوز ہوگا تینسس ورک مینٹس میں جاتے ہیں اور اس کے لئے ہم جو میٹری کا جو سنگل کمپوننٹ ہے اس کو ہم کھول لیتے ہیں اپنے ڈرائن کے لئے ڈبل کلک کیا اور ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس کمپوننٹ آ گیا اس کا اور ہم اس کو کھول لیتے ہیں اور اس میں ہم جو یونٹس ہیں وہ ہم اس کا سیٹ کر لیتے ہیں میلی میٹر پہ اور اس کو ایکس وائی پلین میں ہم سکیچ ڈرا کرتے ہیں کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہم نے پلین پہ کلک کیا اور look at the plane یہ بٹن کو کلک کیا اس کے بعد جو L shaped cross section ہے اس کے ہم ڈرا کرتے ہیں اور اس میں ہم مین فیچر کے ساتھ ساتھ چھوٹا کوئی اور دو چار چیزیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے sketching tab میں آئیں sketching tab میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ اس کو لائن کے ذریعے بھی ڈرا کر سکتے ہیں یعنی L shaped ہے تو اس کے لئے کیونکہ بہت ساری آپ کو لائن ڈرا کرنی ہوں گی closed profile بنانے کے لئے تو اس کے لئے آپ یہ لائنز بھی use کر سکتے آپ کو بار بار کلک کرنا پڑے گا اس کی نسبت آپ یہ پولی لائن کا فیچر use کریں تو یہ زیادہ useful ہوگا تو پولی لائن کو میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں سے میں start کرتا ہوں کلک کیا میں نے اور چھوڑ دیا ہے بٹن کو اور یہاں سے اس کو ڈریک کرتے وہ ماؤس کو سی جب اپیر ہو جائے تو کوئنسیڈنٹ یعنی اس کا زیادہ touch ہوگا اور یہ ساتھ میں آپ کو بھی نظر آ رہے تو اس کا مطلب ہی ہے کہ automatically جو length ہے یہ vertical position پہ ہوگی یعنی 90 degree with x axis ہوگی تو اگر آپ اس کو دائیں بائیں گھومائیں گے تو یہ بھی غائب ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہی ہے کہ یہ vertical نہیں ہوگی بلکہ add some other angle یعنی other angle than 90 ہوگی تو بہرحال آپ ہی angle بعد میں بھی اس کو set کر سکتے ہیں یا بہرحال initially ہم اس کو یہ vertical کے ساتھ ہی لے رہے ہیں ایک اور line ہم بعد میں لے لیں گے اس کو ہم handle کر لیں گے کہ کیسے کرتے ہیں اس کے بعد یہ میں نے اس کو horizontal direction میں یہ آپ کو h نظر آ رہا ہے اور c جو یہ یہاں پہ line کے ساتھ ہے کیونکہ یہ کوئی incident کے لئے ہے اس کے بعد میں نے click کر کے پھر میں نے اپنی direction change کی اور جب v آئے گا تو یہ direction vertical میں اوپر کی طرف چلے گئے ہیں اور پھر یہاں سے ہم واپس آئے اور پھر یہ horizontal ہے پھر یہ vertical ہے اور vertical کرنے کے بعد اب یہ میں جان بوجھ کے جو یہ اوپر لے کے گیا ہوں تاکہ جو اس کے ساتھ جب یہ واپس آئے تو یہ horizontal نہ ہو تو یہ ہم tool use کر کے یہ کریں گے تو click کرنے کی بجائے آپ یہ کر سکتے ہیں کیونکہ آخری آپ کے پاس ہے edge بنانا اور یہ closed profile ہونا چاہیے یہ tools جو ہم use کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے تو right click کریں اور آپ کے پاس اوپر اوپر دو option ہیں open end open end کا مطلب ہے کہ یہ جہاں پہ آخری click کیا ہوا یہیں کہ یہ ختم ہو جائے گا sketch اور closed end کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو یہاں پہ آپ کو کرسر نظر آ رہا ہے اس end کو یہ دوسرے end کے ساتھ اٹیج کر رہے گا تو میری ضرور کیوں کہ closed end کی ہے تو میں اس کو closed end کر رہا ہوں open end بھی کیا جا سکتا ہے بعد میں اضافی ایک لائن لگا کے اس کو closed بھی کیا جا سکتا ہے بہرحال closed end ہم اس کو کر رہے ہیں تو یہ آپ کے سامنے closed end figure آ گئی ہے اب چونکہ یہ L shaped مطلب ہے کہ یہ inclined ہے یہ والا edge horizontal نہیں ہے تو ہم اس کو horizontal کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ یہ جائیں constraints والے tab میں constraints والے tab میں جا کے آپ یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا horizontal کا option اور آپ اس edge کو یہاں پہ click آگے کریں گے تو یہ line جو ہے horizontal ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ہی یہ miss place ہوگی ہے نیچے والی کیونکہ ہم نے کوئی constraints ان کے اوپر نہیں لگائے ہوئے تھے تو بہرحال ہم اس کے لئے ایک option ہے modify اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے وہ ہو جائے گا کہ اس کو کیا مطلب ہے یعنی modify میں ایک tool ہے drag ہم drag کے ذریعے اس edge کو واپس اس کی position پہ لے جانا چاہیں تو یہ ہم لے جا سکتے ہیں میں نے click کیا ہے اور button کو mouse کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس کو میں نے drag کیا تو یہ drag ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی vertical edge ہے اگر آپ نے یہ length اس کی کامیہ زیادہ کرنی ہے تو جب یہ c appear ہو تو اس کا مطلب ہے کہ coincident ہے کرسر آپ کا اس کے ساتھ تو آپ اس کو left right move کر کے اس کی length کو adjust کر سکتے ہیں اس کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں drag کے ذریعے بھی لیکن یہ صرف adjustment کے لئے ہے otherwise ان کی جو لیندز ہے ان کو آپ نے dimensions کے ذریعے handle کرنا چاہیے اور وہ handle ہوگا dimension میں آکے یہ general tool ہے اس کے بعد ہے horizontal vertical تو جس کو آپ نے horizontal رکھنا ہے horizontal مثال کے طور پر یہ horizontal length ہے یہ horizontal ہے اور یہ آخری سب نیچ والی horizontal ہے ان کے ذریعے بھی آپ کر سکتے ہیں والٹی کرو اور general کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں general جو ہے یہ automatically detect کرتا ہے کہ اس کو dimension جو ہے وہ length والا دینا ہے یا circle والا دینا ہے یا angle والا دینا ہے جو بھی ہے وہ اس کو آپ کر سکتے ہیں بہرحال آپ میں general کو ہی use کرتے ہوئے میں اس کے اوپر click کرتا ہوں پہلے line کے اوپر اور یہاں پہ یہ v1 اس کا dimension آ جائے گا یہاں پہ detail view میں ہمارے پاس detail view میں اس کے dimensions آگئے ہیں تو for example اگر آپ اس کی length جو ہے وہ 50 کرنا چاہتے ہیں تو یا 60 کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ 50 یا 60 جو بھی number 1 کو لکھ کے آپ enter کریں گے تو وہ length یہاں پہ specify ہو جائے گی اسی طرح سے آپ یہ horizontal length ہے یہ بھی general کے ساتھ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو general کے ساتھ ہو جائے گی یہاں پہ click کیا واپس چھوڑا اور یہ 34 ہے تو یہ length آپ 34 رکھنا چاہتے ہیں تو 34 ہی رہنے دے اور یہ آپ کے پاس یہ length آ جائے گی اس کے بعد یہ again یہ ایک length ہے آپ اس کو general کے ذریعے کریں گے تو automatically vertical function دے گا otherwise آپ vertical سے بھی کر سکتے ہیں وہرحال اس کا dimension یہ v2 کے نام سے 3 کے نام سے appear ہوا ہے تو یہاں پہ یہ 9 آیا ہوا ہے اس کو ہم 7 کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہ length آ جائے گی اور اسی طرح سے ایک اور vertical length آپ یہ specify کریں تو اب یہ کہتا ہے کہ اس کو specify آپ نہیں کر سکتے کیونکہ جو already جو آ چکے ہیں ان dimensions تو ان کا جو ہے وہ یہ ہم cancel کر رہے ہیں already وہ جو dimensions ہیں وہ خود ہی ان dimensions کو بھی determine کر رہے ہیں یعنی over constraint ہو جائے گا آپ صرف اتنی ہی length ہے جو specify کر سکتے ہیں تو isometric view دیکھتے ہیں اس sketch کا تو یہ آپ کے سامنے 3D view یعنی isometric view آ گیا اور یہاں پہ اب ہم اس کو extrude کا option use کرتے ہیں پائپ والی geometry میں بھی ہم نے یہ دیٹیل سے اس کی یہ چیزیں دیکھ لیتی ہیں یہ آپ کو outline geometry نظر آ رہی ہے اور یہاں پہ by default 30 mm ہے اس کی extrude کی length اور آپ اس کو generate کریں گے تو یہ body generate ہو کے آ جائے گا اور یہاں پہ آپ اس کی جو length ہے اس کو change بھی کر سکتے ہیں اور length کو change کرنے سے آپ کے سامنے generate کریں گے تو یہاں پہ آپ کو جو body ہے وہ یہاں پہ نظر آئے گا تو اس کے بعد ہم دوسرے body کی طرف جاتے ہیں اور extrude یہ والا جو tool میں نے use کیا اس کو میں press کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جو view ہے یا اس کا operation ہے اس کو بند کیا گئے اور یہ بند ہونے سے یہ body یعنی extrude والا option ختم ہو جائے گا لیکن sketch ہمارا باقی رہے گا اور دوسرا جو body ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ والا بنانا ہے سرکلر والا تو اس کے لئے sketch یہی use ہوگا اور اس کے لئے ہمیں جو tool use کرنا ہے وہ ہے revolve والا revolve والا tool میں نے اس کو active کر دیا button ڈبا دیا اس کے لئے ہمیں چاہیے geometry اور geometry کا مطلب یہ ہے کہ sketch کون سا sketch ہوئی use ہوگا جو ہم نے ایک کیا ہے اس کو کر دیں apply اور اس کے بعد axis یہ axis of rotation ہے کہ آپ کس x-axis کے along اس کو revolve کرنا چاہتے ہیں تو axis of revolve x-axis بھی ہو سکتا ہے y-axis بھی ہو سکتا ہے یا یہ edge جس کے اوپر میں یہ لے کے آ رہا ہوں sketch کا اپنا edge ہے اس کے along بھی revolve ہو سکتا ہے لیکن بہرحال ہمارے جو اس وقت requirement ہے یہ بیچ میں سے ہالو ہے اور اس کے لئے جو ہمارا axis of rotation ہے وہ y-axis ہونا چاہیے تو میں اس کو y-axis کو click کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو کر دیتا ہوں apply by default یہ 360 ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو یہ generate کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ body بن کے آتا ہے یہاں سے آپ کے پاس یہ option بھی ہے کہ آپ یہ جو tree outline ہے اس کے اندر ان کے نام جو ہے وہ اپنے سہولت کے لئے change کرنا چاہیں جو آپ نام رکھنا چاہیں extrude کے لئے body جیسے آپ بنا رہے ہیں body کا نام رکھنا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں اب یہ جو ہمارے سامنے ہے یہ one twenty angle کا revolve ہے پورا فلی 360 ڈگری کا revolve نہیں ہے تو ایسی صورت میں ہمیں یہاں پہ 360 کی وجہ ہم اور میں یہاں پہ کرتا ہوں enter اور generate کرتا ہوں تو یہ میرے سامنے one twenty کا جو ہے یہ body بن گیا ہے اس طرح سے direction ہے یہ normal ہے اور اسی طرح آپ کے پاس reverse بھی option موجود ہے یہ اس وقت سکیچ ہو جائے clockwise revolve ہوا ہے اگر آپ اس کو reverse کرتے ہیں تو یہ دوسری direction میں revolve ہو جائے گا یعنی ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ anti clock wise جو ہے یہ revolve ہو گیا تو یہ آپ کے سامنے دوسرا body بھی بن گیا ہے اب یہاں پہ ہم دو bodies generated کر چکے ہیں extrude اور revolve option use کرتے ہوئے اور اس وقت ہم نے کرنا ہے تیسرا body بنانا ہے یہ بھی L shape cross section ہے اس طرح کا body جو ہے وہ کیسے ہوگا یہ L cross ہے اور ایک پاتھ دینا ہوگا اس کے longest کو sweep کروانا ہے تو یہ sweep کرتے ہوئے اس طرح کا body ہم بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لئے پھر ہم جیسے پہلے ایکسروڈ کو سپریس کیا تھا ری والو کو بھی ہم یہاں پہ سپریس کر دیتے ہیں اور یہ ہو گیا سپریس اب جو سویپ ٹول ہے اس کو یوز کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ جو اب جو سکراس ایکشن کو ہم نے سویپ کرنا ہے وہ ہمارا ٹول سکیچ ہوگا اور جس پاتھ کے الانگ کرنا ہے وہ ہمارا جو ہے وہ پاتھ ہوگا وہ بھی ایک سکیچ ہوگا جو کہ وائی زی پلین میں ہوگا تو یہ موو کر سکے گا آپ یہاں سے دیکھ رہے ہیں کہ ایکس وائی پلین میں یہ سکیچ بنا ہوا ہے اور جو پاتھ ہے وہ اس کی نارمل ڈائریکشن میں نارمل ڈائریکشن زی ایکسز بن رہی ہے زی ایکسز کے الانگ جو ہمارے پاس دو پلینز بن رہی ہیں زی ایکس پلین بن رہی ہے اور وائی زی پلین بن رہی ہے ان ویسے کسی ایک میں جو ہے ہمارا سکیچ ہونا چاہیے بہرحال جس طرح کا باڈی ہے اس کی ڈمانڈ کے مطابق ہم وائی زی پلین میں سکیچ بنائیں گے اور پلین کے لیے ظاہر ہے آپ کو یہ مین جو گلوبل ایکسز ہے اس کو مدنظر رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے میں جا کے وائی زی اب یہ اس وقت سکیچ ہمیشہ ایکس وائی پلین میں جنریٹ ہوتا ہے یہ لوکل آپ کا پلین کہلائے گا لوکل ایکسز کہلائیں گے اور یہ والا جس کو میں سرکل آؤٹ کر رہا ہوں یہ ہمارا گلوبل ایکسز ہے تو میر ایکسز ہمارا یہ ہوتا ہے یہ والا لوکل ایکسز سکیچنگ کے ریفرنس کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے آپ وائی زی پلین میں جائیں گے تو یہ آپ کے ریفرنس تو ہوئی رہیں گے گلوبل ایکسز لیکن اس یہ جو لوکل ایکسز ہیں یہ اس طرح سے منپولیٹ ہو جائیں گے کہ آپ ان کو سکیچ کر سکیں اور سکیچ آپ کا وای زی یعنی ایکچولی آپ وای زی پلین میں سکیچ کر رہے ہوں گے لیکن یہاں سے آپ کو پلین جائے وہ ایکس وائی نظر آ رہا ہوگا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس وقت فیلال ایکس ایکسز آپ کا یہ ریڈ اور گرین میں وای ایکسز اور بلو کلر میں آپ کے سامنے زی ایکسز نظر آ رہا ہے تو سکیچنگ کے لیے اب میں چونکہ وای زی پلین میں کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ وای زی پلین میں میں خود کو لے گیا ہوں اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو گلوبل ایکسز ہے اور جو لوکل ایکسز ہے ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کر رہے بہرحال اس وقت یہ جو وای زی پلین ہے یہ گلوبل ایکسز کے اوپر ہمیں وای زی پلین نظر آ رہی ہے لیکن لوکل میں ہمیں ایکس وائی نظر آ رہا ہے مین مقصد وہ ہی ہے کہ یہاں پہ ہم جو ہے وہ سکیچ اپنا ڈراغ کر سکیں تو ایکس وائی پلین یہاں پہ سکیچ موجود ہیں اور اس ڈریکشن میں یہ جو جی ڈریکشن ہے اس میں ہم نے اسکیچ کو تیسے جو بات ہے اس کو ہم نے ڈراغ کرنا ہے تو یہ میں یہاں پہ پہ ڈراغ کرنے لگا ہوں سکیچنگ میں جائے اور سکیچنگ میں جا کے پولی لائن یا لائن کے ذریعے جس طرح بھی آپ یہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں یہ میں اوریجن سے پی پوائنٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہاں سے میں سٹارٹ کرتا ہوں اس کو میں نے لک ایڈ پلین اپنی آسانی کے لیے نہیں کیا تاکہ جو ہے وہ نظر آ رہے آئے کہ ایک بات ہم نے کس طرح سے بنانا ہے تو یہ میں اس کو اوپن اینڈ سوڑنا چاہتا ہوں اور اوپن اینڈ کو یہاں پہ کلک کروں گا تو آخری جو کلک تھا وہاں تک یہ بن جائے گا اب ہم آتے ہیں ٹول یوز کرتے ہیں ہماری سکیچنگ مکمل ہے سویپ کا ٹول یہ میں نے کیا اور یہ اس نے وارنگ دیا پروفائل اوبجیکٹ مست کنٹین ایٹ لیسٹ وان چین یہ چونکہ سکیچ جو ہے یہ اوپن اینڈ والا ہے اس وجہ سے اس نے یہ دیا ہے ہم سکیچ جو ہے وہ وان کو ہمیں یہ کرنا چاہیے تو پروفائل ہم پروفائل یعنی جس اس کو سویپ کرنا ہے وہ یہ ہم نے سکیچ وان لیا اور اس کو کر کے اپلائی یہ اپلائی ہو گیا اور پاتھ کے لیے ہمارے پاس وائی زی پلین میں جائے یہ سکیچ موجود ہے سکیچ پروف کو آپ یہاں سے کلک کریں گے اور یہاں پہ کر دیں گے اپلائی تو اب یہ آپ یہاں جو بلو یا فروزی کلر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ آپ کے سامنے نظر آ رکھی ہے یہ آپ کا پروفائل ہے اور یہ آپ کا پاتھ ہے آپ اس کے اوپر بٹن جو ہے وہ جنریٹ پریس کریں گے تو آپ کے سامنے یہ باڈی جو ہے یہ بنا ہوا نظر آئے گا یعنی ال شیپ کراس سیکشن ہے اور پاتھ کے قیام کے علانگ جو آپ نے دیا اس کے علانگ یہ ہوا گیا یہ ہمارا یہاں پہ آئیسو میٹر کیو ہے باڈی کا آئیسو میٹر کیو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ ایک اور اپشن بھی میں یہ آہ میں یہیز کر لیتا ہوں یعنی پروفائل کو آپ بعد میں بھی یا پاتھ کو آپ بعد میں بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں حسال کو سکیچ ٹو ہے اور یہاں پہ آپ اس کو ڈائمنشن بھی دے سکتے ہیں اپنی مرضی سے کس لیندھ کا کتنا دینا ہے اینگل سپیسیفائی کر سکتے ہیں وہ ہم کسی اورٹوریل میں کریں گے لیکن آپ یہاں پہ اینگل ان کے اپنے حساب سے دے سکتے ہیں یا اس کو موڈیفائی کرنا چاہیں تو ڈریک کے ذریعے ڈریک ٹول کے ذریعے بھی آپ موڈیفائی کر سکتے ہیں مثال کے طور پر لیندھ کو یا پوائنٹ کو آپ منپلیٹ کرتے ہیں کسی پوائنٹ کو اس کے لوکیشن جو وہ چینج کرتے ہیں تو آپ کے پاس اپشن موجود ہیں اور اس کے لئے آپ یہ چینج کر کے اور آپ اپلائی کریں گے یا جنریٹ کریں گے تو آپ کے سامنے جو پاتھ ہے وہ بھی بن کے آ جائے گا اور جو اس کے باڈی ہے جو اس کی شیپ بنتی ہے وہ بھی بن کے سامنے آ جائے گی تو آج کے ٹوٹوریل میں ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں یہ غائب ہوا ہے باڈی کیوں غائب ہوا ہے کیونکہ یہ پروفائل پاتھ جو ہے وہ اس طرح سے بنا ہے کہ وہ اس کا جو کراس سیکشن ہے وہ اس کو اکاموڈیٹ نہیں کر رہا تھا اس وجہ سے یہ ایک مسئلہ آتا ہے اس کو میں تھوڑا سا ایڈجیس کرتا ہوں مجید پوائنٹس کو دوبارہ جنریٹ کریں گے تو یہ سامنے باڈی آ جائے گا ساخنے ساخنے مجید پوائنٹس مجید پوائنٹس اس کے دعوش مجید پوائنٹس نکس مجید پوائنٹس موسیقی